اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو سعودی عرب کے اندر ابھی تک آپ سعودی جیشن کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں اب یہاں کی حکومت سعودی جیشن کا ایک دوسرا روپ دیجٹلائی جیشن شروع کرنے والی ہے جس سے یہاں پر کام کر رہے غیر ملکیوں کی جو سنکھیا ہے وہ سیمت کی جائے کم سے کم کی جائے تو اسی کو لے کر کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جسے میں آگے آپ کو ویڈیو بتانے والا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں کئی ساری نیوز ہیں تقریباً آٹھ نو نیوز میں کبر کرنے والا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے ویسے بھی آج جمعہ ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا تو سب سے پہلی جانکاری میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے سعودی عرب کے اندر اب ہی تک آپ سعودی جیشن کے بارے میں سن رہے تھے لیکن یہاں کی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ اب یہاں کی تقریباً چار ہزار فیکٹرییاں جس میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی کام کر رہے ہیں ان فیکٹریوں کے اندر اب ڈیجٹلائی جیشن کیا جائے گا یعنی اس فیکٹریوں کے اندر ایسی مشینیں لگائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس فیکٹری کے اندر کام کر رہے غیر ملکیوں کی جو سنخیہ ہے جو تعداد ہے اس کو سیمت کیا جائے اس کو کم کیا جائے تو پہلے تو سعودی جیشن کے نام پہ سعودی کے شہریوں کو اچھی اچھی جگہوں پر کام دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اب جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے غیر ملکی ہیں ان کی بھی نوکری پر خطرہ مڑرانے لگا ہے آنے والے کچھ سالوں میں صرف سعودی عربیہ ہی نہیں اس کے علاوہ اور بھی جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر بھی غیر ملکیوں کا رہنا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ جو کام سعودی عربیہ ابھی کر رہا ہے سیم یہی پائٹن اور بھی دوسرے دیش کرنے لگے ہیں جیسے اومان ہو گیا قطر ہو گیا وہاں پر بھی غیر ملکیوں کی نوکریوں پر خطرہ مڑرانے لگا ہے وہاں سے بھی ان لوگوں کو نکالا جانے لگا ہے اس کے علاوہ اگلی جانکاری دوبائی سے پونے جانے والی سپائس جیٹ ائر لائنس پچاس سے زیادہ مسافروں کے لگیج کو یہی دوبائی ائرپورٹ پر چھوڑ کے ہی اڑ گئی اس کی وجہ سے پونے ائرپورٹ پر کافی بوال ہو گیا اب ائر لائنس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ سمیہ دیجئے ایک دو دن کے اندر سب کا لگے سب کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا اس کے علاوہ سعودی گاکا کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر تین ہوای اڈوں کے فیس میں 35% کی کمی کی جائے گی جس میں جدہ ریاد اور دمام شامل ہیں یعنی ان تین ائرپورٹ سے جانے کے لیے جب آپ کوئی ٹکٹ خریدتے تھے فلائٹ کا تو اس فلائٹ پر ائرپورٹ کا چارج بھی جوڑا جاتا ہے اس کی فیس بھی جوڑی جاتی ہے تو اس فیس کے اندر 35% کی کمی کی جائے گی جس کی وجہ سے ٹکٹ تھوڑا سا سستہ ہو جائے گا اس کے علاوہ حج اور عمرہ منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پانچ عمرہ کمپنیوں کا لائسنس رد کر دیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کمپنیاں جو بھی عمرہ زائرین ہوتے تھے ان کی سرویسز میں کوتا ہی کرتے تھے یعنی ان کو جو سرویس دینے کا یہ کمپنیاں وعدہ کرتی تھیں پورا نہیں کرتی تھیں جس کی وجہ سے حج منسٹری کی طرف سے ان پانچ کمپنیوں کا لائسنس رد کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ جوازات کی طرف سے آئی ہے جوازات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کو ایک بار چیک کر لیں اگر آپ کسی عرب ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کم سے کم تین مہینہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ عرب ممالک کو چھوڑ کے دوسرے ملک کا سفر کرنے والے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم سے کم چھے مہینے ہونی چاہیے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا میں ابھی اور بھی بہت سی چیزوں پر جیسٹی لگا دیا گیا ہے جس میں بہت سی کھانے پینے والی چیزیں ہیں جو پیکٹ میں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں پر جیسٹی لگایا گیا ہے جسے آپ کو جاننا ضروری ہے دیکھئے انڈیا کے اندر ابھی تک آپ کوئی بھی ہوتل میں کمرہ لے کر اگر رہتے تھے تو اس کمرے کا کرایا اگر ہزار روپے سے کم ہوتا تھا یا ہزار روپے تک ہوتا تھا تو اس پر جیسٹی نہیں لگتی تھی لیکن اب ہزار روپے کرایا والے کمرے پر بھی آپ کو بارہ پرسنٹ جیسٹی دینا پڑے گا اس کے علاوہ ہاؤسپٹل کے اندر اگر کوئی مریج پانچ ہزار سے زیادہ والے وارڈ میں رہتا ہے کمرے میں رہتا ہے تو اس پر بھی اسے جیسٹی دینی پڑے گی اس کے علاوہ دو جانکاری آپ لوگوں کو ایک اسپین کی اور ایک آسٹریلیا کی دے دیتا ہوں دیکھئے ابھی دنیا کے کچھ ملکوں میں کرونا کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے بہت سے ملکوں میں کرونا پھر سے فیلنے لگا ہے جس میں ایک آسٹریلیا بھی ہے تو آسٹریلیا کی ہیلتھ منشری نے وہاں کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ورکروں سے کہیں کہ وہ اب ورک فرام ہوم کریں یعنی کمپنی میں آ کر کام نہ کریں اپنے گھر سے ہی آن لائن جو بھی کام ہے وہ کمپنی کا کریں اس کے علاوہ وہاں کے ناغریکوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جن کو بوشٹر ڈوز نہیں ملا ہے وہ اپنا بوشٹر ڈوز کمپلیٹ کریں اور بینا ماسک کے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ ایک نیوز اسپین کی ہے دیکھئے اسپین کے اندر اچانک سے وہاں کے جنگلوں میں اور گھروں میں آگ لگ جا رہی ہے کیونکہ اسپین کے اندر وہاں کے حساب سے بہت زیادہ گرمی پڑنے لگی ہے یہاں کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر 45 ڈگری ٹیمپریچر پہ ہی جنگلوں میں آگ لگ جا رہی ہے اور گھروں میں بھی آگ لگ جا رہی ہے اس گرمی کی وجہ سے ابھی تک اسپین کے اندر تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیکھیں اسپین وغیرہ ایک تھنڈا ملک ہے وہاں پر اتنی گرمی کبھی نہیں پڑتی تھی وہاں کے جو لوگ تھے ان کا جو اسٹیمینا ہے وہ وہاں کے حساب سے سیٹ ہے ہم لوگ تو پچاس ڈگری میں بھی رہ لیں گے لیکن وہ لوگ صرف پینتالیس ڈگری میں ہی مرنے لگے اور وہاں کے جنگلوں میں گھروں میں جو زیادہ تر لکڑی کے ہوتے ہیں اس میں آگ لگ جا رہی ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب انڈیا اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ملکوں کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عربیہ میں کام کر رہے غیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہو میں ڈیلی اپنے اس شینل پر ویڈیو کے مادہم سے لاتے رہتا ہوں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ